اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں یہ تین بڑی ہم خبریں ہیں تینوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے آپ کو بتا دوں خبریں کیا نمبر ایک تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یعنی ان کا بینچ تھا وہ سربراہی کر رہے تھے اور پاکستان طریقہ انصاف کی تین مزید نشستیں چلی گئی ہیں ان کے فیصلے کے نتیجے میں اور وہ چلی گئی ہیں مسلمی قنون کے پاس یعنی حکومت کے پاس چلی گئی ہیں اور یہ کیسے ہوا اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو اور پی ٹی آئی اس پہ کیا گھرے گی وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جرد الفیض امید گرفتار ہو گئے ہیں اور فوج نے انہیں حراست میں لے لیا ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بڑی زبردست خبر ہے اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے ایکچلی کون سے ایسے کارنامے کیے تھے کہ انہیں گرفتار ہونا چاہیے تھا اور کیوں وہ گرفتار ہوئے اور ابھی کون سی چیزیں باقی ہیں اور ایک عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی بڑا اہم ہے سب سے پہلے میں رکل میں سٹیٹمنٹ آپ کو سنا دیتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی عمران خان صاحب نے بڑا کلیرلی کہا کہ چیف جسٹیس کو توسیع اور مقصود نشستوں کا فیصلہ نہ ماننے پر ہم اتجاج کریں گے دیکھیں مقصود نشستوں والا معاملہ جو ہے نا پہلے آپ سن لیں کہ وہ گلے پڑا ہوا ہے جسٹیس منصور علی شاہ صاحب نے بہت کلیرلی یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کے علاوہ اس وقت حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے حکومت کو ہر حال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کرنا تو قانون بدل دیں آپ آئین بدل دیں آپ اور آئین بدلنے کے لیے ان کے پاس دو تحیی اکثریت نہیں ہے دیکھیں گوھر کیجئے اگر آئین بدلنا ہے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت کے حق میں ہونا چاہیے اب فیصلہ حکومت کے خلاف ہے اور فیصلے کو نہ ماننے کے لیے آئین بدلنا ہے معاملہ یہ ہے کہ آئین تو وہ بدل ہی نہیں سکتے جب تک کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا اور فیصلہ ان کے خلاف آ چکا ہے فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں ان کے بعد دو تحیی اکثریت نہیں ہے اب وہ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر ابھی جو موجودہ آئی نے اس کے مطابق تو انہیں فیصلہ ماننا پڑے گا اور یہ بات جسٹس منصوردی شاہ صاحب نے بہت کلیر لی گئی لیکن حکومت جو ہے وہ ایک تصادم کی فضاء بنا رہی ہے جیسا کہ رانوس ناؤلہ صاحب رانوس ناؤلہ صاحب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ججس صاحب کو تقریر نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح کی باتیں کیے انہیں اس سے پہلے جو ججس کی تقاریر ہیں وہ یاد نہیں ہے کیا افتخار چودری صاحب جا کے تقاریر نہیں کرتے تھے کیا قادی فائد عیسیٰ صاحب جا کر تقاریر نہیں کیا کرتے تھے کیا باقی ججس صاحبان جا کر تقاریر نہیں کیا کرتے تھے یا باتچیت نہیں کرتے تھے تمام ججز آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات چیت کرتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے احترم اللہ صاحب کو امریکہ بھی بلایا گیا وہاں بھی انہوں نے بار کے ممبر کے ساتھ خطاب کیا ہے وہاں انہوں نے بتایا کہ ایکچلی پاکستان کے ایک جج کے طور پر وہ کن چیزوں میں بات کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے بتائی تو پوری دنیا میں ججز بارز کے ساتھ اور مختلف تقاریب میں اپنے کوٹ آف کنڈکٹ کے مطابق جو ہے جو ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ تقاریر کرتے ہیں تو رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے یہ اس لیے کہا کہ انہیں اب منصور علی شاہ صاحب پسند نہیں آ رہے اور ان کا جو پہلا ہی فیصلہ ہے بڑا فیصلہ تگڑا فیصلے تو انہوں نے پہلے بھی بہت دیئے لیکن جو مقصود نشستوں کا ایک بڑا فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے اور منصور علی شاہ صاحب نے اس پوری تقریر میں زیادہ زور دیا فیصلے کے اوپر عمل درامت کے حوالے سے تو فیصلے میں تو عمل درامت کرنا پڑے گا اب حکومت نے جو ہے وہ اس میں ایک لڑائی کی فضا بنا دیئے دیکھیں اب ایکسٹینشن کیسے کی جا سکتی ہے یا آئینی ترمیم یہ حکومت کرنا چاہتی ہے یا دو تہائی ایک سریعت لینا چاہتی ہے تو کیسے لے سکتی ہے اس کا طریقہ گار میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی جو ان کے بعد رستہ ہے ایک تو یہ ہے کہ تین بندے ابھی چلے گئے اور بڑھ گئے تو حکومت کی تعدار بڑھتی جا رہی ہے اب ان تین بندوں کے ساتھ ایک عدی مقصود نشست بھی چلی جائے گی تو چار ہو گئے ایک پاکستان طریقہ انصاف کے جو ایم اینے ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا وہ وہاں پہ جلدی سے الیکشن کروائیں گے پھر ایک ایم اینے اپنا لائیں گے دھاندلی کر کے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں تو اس طرح ان کے پانچ ہو جائیں گے پھر وہ جو باقی جماعتیں ان کو منائیں گے کہ کچھ بھی کر کے آپ ہمیں ایک دو تین ووٹ آپ دے دیں بڑی مربانی آپ کی وہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے پھر کوئی اور گیم کر کے پاکستان طریقہ انصاف سے مزید سیٹیں چھیننے کی کوشش کریں گے لیکن یہ طریقہ بہت ہی مشکل ہے اس طریقے کے اندر قاضی فائدی صاحب یا جو موجودہ حکومت ہے اس کی کامیابی کے امکانات دو تہائی ایک سریعت ملنے کے جو امکانات ہیں وہ آپ ٹونٹی پرسنٹ سمجھ لیں ایٹی پرسنٹ شکست ہے اور وہ ٹونٹی پرسنٹ بھی سردھڑ کی بازی لگا کر یہ کریں گے اگر کریں گے تو جو ایک ہی طریقہ آسان وہ یہ ہے کہ فیصلے پر عمل درامت نہ کیا جائے جو مقصود نشستوں والا ہے یا تو فیصلے پر عمل درامت نہ کریں یا پھر ریویو کے اندر جائیں اور کم سے کم دو ججز اپنی رائے بدل لیں اور جب دو ججز اپنی رائے بدل لیں تو فیصلہ آ جائے پی ایم ایل این کے حق میں اور جب فیصلہ ان کے حق میں آ جائے مقصود نشستیں ان کو مل جائے تو دو تائی ایک سریز پوری ہو جاتی ہے معاملہ یہ ہے جب تک یہ فیصلے پر عمل درامت نہیں کر رہے تو یہ ریویو میں کیسے جا سکتے ہیں پہلے تو میں نے عمل درامت کرنا چاہیے نا فیصلے پر سارے کے سارے کہہ رہے ہیں ہم اب ریویو میں جا رہے ہیں تو ریویو کے اندر جو ہے وہ ججز کی ایسے رائے نہیں بدل جاتی وہ بھی بہت مشکل ہے تو مشکلات بہت زیادہ ہیں حکومت کے لیے کہ وہ دو تائی ایک سریعت حاصل کریں لیکن نجم سیٹی صاحب نے ایک خبر دی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ عمر ہی بڑھا دیں گے یہ اٹھ سٹھ سال تک لے جائیں گے ریٹائرمنٹ کی عمر اور اس میں ہوگا یہ کہ صرف قاضی فائدی صاحب کو نہیں چیف آف دہ آرمی سٹاف کو اور باقی بہت سارے اور عددداروں کو اس کا فائدہ ہو جائے گا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں سب کے لیے ایکسٹینشن کے رستیں کھول جائیں گے یہ نجم سیٹی صاحب نے کہا اب ذرا سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں صاحبیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے حالات بنگلہ دیشتے زیادہ برے ہیں حسینہ واجد نے آرمی چیف چیف جسٹس اور پولیس چیف اپنے لگائے ہوئے تھے اور جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تھا یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں الیکشن سے پہلے نو مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا جنہوں نے نو مئی کی فوٹیج چرائی انہوں نے ہی نو مئی کیا ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کر جیر میں ڈالا گیا اور آدھی لیڈرشپ انڈرگراؤنڈ ہو گئی باقیوں سے ویگو ڈالے کے ذریعے پارٹی چھڑوا دی گئی چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی تھی لیکن آٹھ فروری کو ان کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ان کی کام پر ٹانگ جاتی ہے حکومت نے اگر مقصود نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم اعتجاج کریں گے بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا حسینہ واجد نے طالب علموں پر جو ظلم کیا وہ بیک فائر ہو گیا بنگلہ دیش اور پاکستان کی حالات مختلف نہیں ہے ظلم کے باوجود آٹھ فروری کو ہماری پارٹی جیتی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نبے فیصد عوام ہے انہوں نے الیکشن میں بڑا فراڈ کیا اب ان کو خدشہ ہے کہ ہلکے کھلیں گے تو ان کی ساری چوڑی کھل جائے گی یہ اس لیے ٹربیونلز میں اپنے ججز کو بٹانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے اتنا بڑا فراڈ چھپ نہیں سکتا مقصود نشستیں ہمیں نہیں دے رہے راولپنڈی کے سابق کمیشنر نے کہا تھا کہ ستر ستر ہزار سے جیتنے والوں کو ہروایا گیا پہلے انہوں نے دو سبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کی خلاف وردی کی ہے اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے میں نے کبھی پارٹی کو سٹریٹ مومنٹ کیلئے نہیں کہا گلیوں محلوں کے اندر میں نے تحریک چلانے کے لیے کبھی نہیں کہا نو میں اسے قبل بھی پور امن اتجاج کی کال دی تھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو سٹریٹ مومنٹ شروع کرنے لگا ہوں یعنی گلیوں محلوں میں پاکستان تحریک انساز کے لوگ اتجاج شروع کریں گے میں سمجھ رہا تھا کہ ملکی معیشت خراب ہے اتجاج نہیں کرنا چاہیے موجودہ حکومت دو تھا یک سریعت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائد عیسیٰ کو چیف جسٹس تائینات کر سکے قوم انتظار کر رہی ہے لاوہ پک چکا ہے صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے سب تباہ ہو جائے گا یہ جو مرضی کر لے پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی میں ان کو خبردار کر رہا ہوں خوف کا بھٹ ٹوٹ چکا ہے اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں ہمارے پاس سائیفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف ایف آئی آر موجود ہے مجھے نہیں پتا حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہے ایک سوال ہوا تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے ہم اس سے امید کریں کہ وہ انصاف دیں گے ہم نے اسی لیے اس ٹیلے رکھا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے آئین میں بھی ترمیم کر کے دو تھائی ایک سریعت حاصل کرنا چاہتے ہیں چکڑ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے دیکھیں اگر قاضی فائدی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو اس حکومت کا ڈنگی نکل جائے گا تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پھر اس طرح آزادی کے ساتھ کیا نہیں جا سکے گا پھر عدلیہ کے اندر سے جو ایک سپورٹ مل جاتی ہے وہ سپورٹ نہیں رہے گی موجودہ حکومت کے پاس موجودہ سیٹ اپ کے پاس یا نظام کے پاس تو قاضی فائدی صاحب نے بڑی فلیکسیبیلٹی شو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کے ٹھیک ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو ہونے دو عورتوں کو اٹھا کے اندر ڈالتے ہیں تو ڈالنے دو ظلم کرتے بچوں پہ بربریت ہوتی ہے ہونے دو چادر اور چار دیواری کا تقدس پا مال ہوتا ہے تو ہونے دو لوگوں کے کاغذاتیں نامددگی چینے جاتے ہیں ہونے دو لوگوں کو اغواہ کیا جاتا ہے جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں ہونے دو لوگوں کو پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے زبردستی ہونے دو وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں ہونے دو قاضی صاحب نے ایسی بہت ساری چیزیں ہونے دی جو نارملی کوئی بھی بنانا رپبلک کے اندر بھی کوئی عدلیہ ایسی چیزیں نہیں ہونے دیتی لیکن ان کے دور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں اور یہ ایک سیاہ دور کے دور پر یاد رکھا جائے گا میں کہہ رہا ہوں کہ رکھا جائے گا تو رکھا جائے گا انشاءاللہ اب آ جائیں کہ سپریم کورٹ میں ہوا کیا قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے لاہور ہائی کورٹ نے کہا دی کوئی الیکشن کمیشن غلط کر رہا ہے لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ قاضی فائد عیسی صاحب کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اس کو سناتے ہوئے نون لیگ کے امید باروں کی اپیلیں منظور کر لی ہیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کلطم قرار دیتے ہوئے اینے ایک سو چومن لودنا اینے اکاسی گجرانوالا اور اینے اناسی گجرانوالا میں ووٹوں کی دوبارہ گلتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا پی ٹی آئی کے ایم 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 فارق ہو گئے اور بی ایم 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 آگئے اب ہوا یہ ہے کہ قاضی فائد عیسی صاحب اور جسٹس نائم اکتر افغان یہ دونوں ایک طرف ہو گئے اور جسٹس اکیل عباسی صاحب نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے اب اختلافی نوٹ کے اوڑ چھلانگیں نہیں ماری جا سکتی فیصلے پہ عمل درامت ہو جائے گا کیونکہ دو جسٹس ایک طرف ہو گئے اور ایک ایک طرف ہو گئے فیصلہ میں اس کو غلط کہوں گا فیصلے کو پھر سارے لوگوں اور بھی اس کو غلط کہیں گے لیکن غلط کہیں یا صحیح کہیں اس پہ عمل درامت تو ہونا ہے اب رستہ یہ ہے کہ آپ ریویو میں جا سکتے ہیں بارحال بیریسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویو میں جائیں گے لیکن اگر یہی جا جاؤں گے تو ریویو میں بھی میرے خیال میں فیصلہ یہی آئے گا اب اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے یہ حکومت اور ان کے سہولتکار یہ مل کر دو تھا ایک سریعت پوری کرنا چاہتے ہیں دو تھا ایک سریعت پوری کرنا اتنا آسان تو ہے نہیں اب ایک ایک دو دو کر کے بھی میمبر لیں گے تو پھر بھی ابھی بھی میرے خیال میں کوئی دس بارہ بندے کام میں تو یہ بندے پورے کرتے کرتے ان کی کمٹ ٹوٹ جائے گی طریقہ ایک ہی ہے کہ مقصود نشستوں والے فیصلے پر عمل درامت نہ کیا جائے یا پھر اپیل کے اندر وہی بینٹ جو ہے وہ اپنی رائے تبدیل کر کے مقصود نشستیں واپس دے دے دوسری جماعتوں کو یا کم سے کم وہ اتنا کر لیں کہ جو اکتالیس بندے آزاد ڈیکلئر کیے گئے ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن نہ کر سکے وہ آزاد ایسیت میں ہی رہے تاکہ مقصود نشستوں کا ایک حصہ جو ہے وہ متضناسب نبائندگی کے تحت پی ٹی آئی کو مل جائے اور کچھ جو ہے باقی جماعتوں کو مل جائے اور جو باقی جماعتوں کو ملے اس سے وہ اپنے نمبر پورے کرنے کے قریب پہنچ جائے اگر اکہ دکہ تین نمبر ادر ادر ہوں گے تو یہ قاضی صاحب نے آج کچھ پورے کر دی ہے اور کچھ آنے والے وقت میں ادر ادر سے وہ توڑ سکتے ہیں یہاں ناظرین قاضی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارے کا اعترام ہونا چاہیے اور آئینی ادارے کے فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے لیکن دوسری جانبہ آپ ایک اور بات دیکھیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی ادارہ نہیں ہے وہاں پہ دو ججید اپنے اختلافی فیصلے میں لکھتے ہیں کہ جی فیصلے پر عمل درامت نہیں ہونا چاہیے غیر آئینی فیصلے پر معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا آئینی ادارہ نہیں ہے کیا اس کا فیصلہ ایک آئینی ادارے کا فیصلہ نہیں ہے کیا اس کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں ہونا چاہیے اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا الیکشن کمیشن او پاکستان نے لیکن ان تین سیٹوں کے معاملے پر آپ دیکھیں گا یہ رات و رات عمل درامت کرے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان آپ غور کر لیجئے گا پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹیں ان کو واپس نہیں دیے ابھی تک لیکن یہ تین سیٹیں فورم پی ایم ایل این کو دے دے گا الیکشن کمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آدھے دن میں آپ کو خبر بھی میں دے دوں گا کہ کتنی تیزی سے وہ سپریم کورٹ کے یہ والے فیصلے پر عمل درامت کرے گا اور قادی فائدی صاحب کی کیسی قسمت ہے وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں پہلے ہی سب کو بتا ہوتا ہے وہ کیا کریں گے یعنی سب کو بتا ہوتا ہے ان کا فیصلہ عمران خان کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں آنا ہے جو چیز نواز شریف کو سوٹ کرتی ہے قادی صاحب نے وہی کرنا ہے اور جو چیز عمران خان کو لقصان بنچاتی ہے قادی صاحب نے وہی کرنا ہے یہ پڑی لکھی بات اس کے علاوہ ہوئی کچھ نہیں سکتا پتھر پر لکی رہے یہ بات جنرل فیض امید کو جناب گرفتار کر لیا گیا ہے اور فوجی تحویل میں اس کو لے لیا گیا ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض امید اور کورٹ مارشل کی کاروائی جنرل فیض امید کے خلاف شروع ہو گئی ہے اور معاملہ یہ ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے اعکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج کی جانب سے یہ جسٹس قادی فائد عیسیٰ عبداللہ صاحب اور جسٹس عمید الدین صاحب نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا اس پر انہوں نے کہا جی کہ ٹاپ سٹی کیس میں ایک شکایت آئی تھی اور اس کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کوٹ آف انکوائری کا آغاز کیا گیا اور ان پر ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف وردیاں ثابت ہو چکی ہیں تو فیض حمید کے خلاف کوٹ مارشل کی سفارش کر دی گئی جس کے بعد ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور انہیں پاک فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے یہ بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہے اور بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے میرے خیال میں صرف یہاں معاملہ رکنا نہیں چاہیے دیکھیں یہ تو ایک ٹاپ سٹی ہے نا ایک سوسائٹی کے ساتھ ایک جرنیل نے ظلم اور زیادتی کی اپنے کچھ برگیڈیرز اور فوجیوں کے ساتھ مل کے جب وہ ایجنسی کا ہیڈ تھا تو اتنا رولا پڑ گیا ہے تو جو ملک کے ساتھ کیا اس جرنیل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کی اوپر رولا کیوں نہیں پڑتا یعنی خواجہ آصف گواہ ہے اس بات کے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمن صاحب گواہی دے چکے ہیں اس بات کی گواہی جو ہے پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگ دے چکے ہیں اس بات کی گواہی بار بار آتی ہے بار بار آتی ہے اور سب لوگ بتاتے ہیں وزیر دفاع موجودہ کہہ رہا ہے کہ جرنل فیض عمید نے جرنل باجوہ کے ساتھ مل کر ہمیں آفر کی تھی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت گرا بھی دی گئی اور فضل الرحمن صاحب تو کہتے ہیں جناب انہوں نے مل کے کروایا ہمارے سے یہ یہ تو سارے مل کر اب کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اور جرنل باجوہ جو ہے وہ خود بھی بتاتے ہیں میں فلانگوں ملتا تھا فلانگوں ملتا تھا اس کو یہ کہتا تھا تو کہانی بڑی واضح ہے میرے خیال میں ایک سوسائٹی کے معاملے کے اوپر تو جرنل جس نے یہ کیا لوٹ مار کی وہاں سے سونا اٹھایا چیزیں اٹھائیں ان کے ساتھ ظلم کیا نشانہ عبرت تو بنانا چاہیے بلکل بنانا چاہیے اور یہ تاثر نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ادارہ یا کچھ لوگ جو ہے وہ مقدس کائے ہیں بلکل ان کو صدا ملنی چاہیے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اپریل یا مئی دو ہزار بائیس کی بات ہے عمران خان نے جرنل فیض امید کو بلوک کر دیا تھا میں نے اس دور میں ایک وی لوگ بھی کیا تھا وہ آپ نکال کے سن لیں میں نے کہا تھا کہ دو بہت اہم پڑے ہوتے داروں کو عمران خان صاحب نے بلوک کیا ہے ان میں سے ایک جرنل باجوا اور دوسرے جرنل فیض امید تھے دونوں کو عمران خان صاحب نے بلوک کیا تھا اور ٹھیک بلوک کیا تھا یہ دونوں مل کر گیم کر رہے تھے تو اب جو ہے وہ ان کے خلاف صرف یہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کاروائی یہ بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنے کن ساتھیوں کے ساتھ مل کر نواز شریف کی جائے حکومت گرائی ہو چاہے عمران خان کی حکومت گرائی ہو جو بھی انہوں نے سیاست کے در مداخلت کر کے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے اوپر بھی ان کے اوپر کاروائی کی جائے وہ بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور وہ کاروائی ضرور ہونی چاہیے ایک سوسائٹی کو انڈویجول کو نقصان پہنچانا چھوٹی بات ہے ملک کو اور پوری قوم کو نقصان پہنچانا بہت بڑی بات ہے اور یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ کسی آرمی چیپ کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی جرنل مشرف کے خلاف فیصلہ آیا کاروائی نہیں ہوئی اب جرنل باجوہ کے بارے میں اتنی چیزیں آ رہی ہیں جرنل فیض امید اس وقت ڈی جی آئی ایسے ہی تھے ان کے خلاف اتنی چیزیں آ رہی ہیں تو کاروائی ضرور ہونی چاہیے اور اس حکومت کو اس پر انیشیٹیو لینا چاہیے اور پاکستان طریقہ انصاف سمیت تمام جماعتوں کو ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کو نشانے عبرت بنائیں اب تک کے لئے اتنی اپنا خیال رکھئے اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج آگست کی بارہ تاریخ ہے پاکستان میں پیر کی شام ہے میں باہر تھا لیکن ایسی ڈیویلپنٹ ہوئی جس کے اوپر پھر فوری آپ کے سامنے وی لاغ رکھنا ضروری تھا کیونکہ ایک ایسی انسٹنٹ اور ارجنٹ خبر آئی جس پر مجھے لگا کہ آپ کو انفارم بھی کرنا چاہیے اور اس پر اپنا تجزیہ بھی دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت میجر ڈیویلپنٹ ہے خبر تو یہ آج کے لئے ہے لیکن یہ خبر جو ہے اس کے جو ایمپیکٹ ہوگا اس کے جو آفٹر شاکس ہوگے اس کے جو ایفیکٹس ہوگے وہ پاکستان کی ریاست پر پاکستان کی جمہوریت پر پاکستان کی سٹیٹ پر آنے والے وقتوں پر بہت ہی گہرے اثرات ہوں گے کیونکہ آج ایک نیا دروازہ کھلا ہے آج ایک نیا دریچہ کھلا ہے آج ہونے کو تو ایک نیگٹیو ڈیویلپنٹ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن اصل میں یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے جو اگر درست طریقے سے ہوئی تو پاکستان میں آنے والے وقت میں ایک محصر احتساب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے خبر میرے پاس یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے اوفیشلی اعلان کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے اور ان کا ملٹری کورٹ کورٹ کے اندر جو کورٹ مارشل کا پروسس ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اگر یہ شور آ رہا ہو میری آواز میں تو اس کے لیے پیش کی آپ سے معذرت کیونکہ میں باہر تھا واک پہ آیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے میں نوروے میں ہوں میں باہر واک پہ نکلا ہوا تھا اور واپس جاتا تو بہت دیر ہو جاتی اس لیے یہی سے میں نے سوچا آپ کے ساتھ باتشیت کی جائے تو اگر یہاں پر ہوا بہت چل رہی ہے بہت ہی خوبصورت دن ہے آج یہاں پر نوروے میں ہوا بہت تیز چل رہی ہے تو اس وجہ سے اگر ونڈ کی وجہ سے کامی سارا شور ہوا تو اس کے لیے میری آپ سے پیش کی معذرت پاکستان میں جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے ابھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آئیس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ٹاپ سٹی کا ایک منصوبہ ہے آپ کو بتا ہے جب موٹروے سے اترتے ہیں اسلامباد جا کر تو موٹروے اسلامباد کا چٹول پلازا ہے جب آپ کہہ رہا ہے آپ لاہور سے جا رہے ہیں تو اس کے بلکل لیفٹ سائٹ پر اگر ٹول پلازا کے آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے وہاں پر اور وہ ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے اس کے سے ریلیٹڈ ایک کرپشن کا کیس بنا تھا یا بنایا گیا تھا لیفٹن جنرل ریٹائیڈ فیض حمید صاحب کے خلاف اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جی ہاں یہ ایک سٹوری آئی تھی اور وہ سٹوری آئی تھی کہ جب جنرل فیض حمید ڈی جی آئی سائی تھے تو انہوں نے ٹاپ سٹی کا جو مالک تھا اس کو انہوں نے بلیک میل کیا وہ اس سے زمین حاصل کرنا چاہتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا بھائی یا رشتدار پٹواری تھا یا ان کا بھائی یا رشتدار جو ہے وہ محکمہ مال کے اندر جو زمینوں کے خرید و فروخت اور ریکارڈ رکھنے کے لیے جو محکمہ ہے اس کے اندر ان کا کوئی بھائی جو ہے وہ ملازمت کرتا تھا اس سے مل کے یہ ایک الزام تھا جنرل فیض حمید کے اوپر ہمیں نہیں پتا یہ الزام درست تھا غلط تھا جھوٹ تھا ابھی تک اس کا کوئی ثبوت تو کبھی سامنے نہیں آیا تو اس لیے یہ ایک الزام ہی رہ گیا لیکن الزام یہ تھا کہ انہوں نے ٹاپ سٹی کے مالک کو اغوا کروایا ان کے گھر سے ان کے گھر میں جا کے توڑ پوڑ کی ان کے گھر میں انہیں باندھ کے پھینک دیا انہیں مارا انہیں اٹھا کے لے گئے کئی دن تک انہیں غائب رکھا گیا یاد کیجئے جب جسٹس قاضی فائز عیسی نئے نئے چیف جسٹس بنے تھے تو اس وقت جو ٹاپ سٹی کے مالک تھے انہوں نے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن کی تھی کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی جنرل فیض عمید کے خلاف کاروائی کی جائے اور انہوں نے اس میں کئی لوگوں کو نامزد دیا تھا اور ان کا جو پرائم فوکس تھا وہ جنرل فیض عمید کے اوپر تھا کہ ٹاپ سٹی کے مالک نے یہ سپریم کورٹ کے پاس جا کے استدا کی تھی کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی سپریم کورٹ سے کہ جنرل فیض عمید کا جو ہے انکوائری کی جائے اس کی اوپر شاید کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ انکوائری کی جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا انہوں نے میرے سے پیسہ لوٹا میری زمین لوٹی مجھے بلاک میل کیا مجھے مارا مجھے زدو کوک کیا مجھے اغوا کر کے رکھا اور مجھے حفظ بیجا میں رکھا اور اس ساری سچویشن کے اندر سپریم کورٹ نے فوری طور پر ان کی اس درخواست کو انٹرٹین کیا تھا تو جب قاضی فائز عیسی صاحب سپریم کورٹ کے آپ کو یاد ہو کہ چیف جسس بنے تھے تو یہ ایک پٹیشن لے کر آئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ٹاپ سٹی کے مالک اور اس وقت انہوں نے یہ ساری درخواست کی تھی کہ کس طریقے سے اور ساری انہوں نے اس پٹیشن کے اندر تمام معلومات فراہم کی تھی جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں الزام ہے ان کا کوئی بھی ثبوت انہوں نے ساتھ بیش نہیں کیا تھا بہرحال اس وقت یہ پٹیشن انٹرٹین بھی کی تھی قاضی صاحب نے اور جب انہوں نے یہ پٹیشن انٹرٹین کی تھی تو بہت زیادہ ان کے اوپر بیک لیش آیا تھا بہت تنقید آئی تھی کہ وہ یہ پٹیشن کس طرح سے انٹرٹین کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ تو ایک اپلیٹ کورٹ ہے فائنل کورٹ ہے وہ انویسٹیگیٹیو کورٹ تو نہیں ہے وہ کیسے ایک ایسی پٹیشن کو انٹرٹین کر سکتے ہیں اور سب کا یہ رائے تھی کہ اگر واقعی ٹاپ سٹی کے مالک کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ایف آئی اے کے پاس جاتے پولیس کے پاس جاتے وہاں انویسٹیگیشن ہوتی پرالل وہ ایک الگ بات ہے بعد میں کازی صاحب نے بھی اس پٹیشن کو نبٹا دیا اور یہی ڈائریکشن دی مجھے لگتا ہے کہ وہ میڈیا کے لیے کازی صاحب نے اس کو انٹرٹین کیا تھا تاکہ جنرل فیض کے خلاف میڈیا کا محول پیدا کر سکیں ادروائیز کازی صاحب کو بھی بتا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہا تھا نا کہ یہ دکھنے کو تو ایک بہت نیگٹیو یہ ڈیویلپمنٹ ہے اور نیگٹیو کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی تفاہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا جنرل جو آرمی چیف بننے کے بھی قریب قریب تھا جو ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہوئے ان کو آئی ایس پی آر نے آج کنفرم کیا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا مین ملٹری کی حراست میں لے لیا اب وہ ملٹری کوٹس کو فیس کریں گے ملٹری کسٹڈی میں رہیں گے اور ان کے کوٹ مارشل کا پروسس شروع کر دیا جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں جو آئی ایس پی آر نے الزامات لگائے ہیں وہ یہ لگائے ہیں کہ جو جنرل فیض امید ہیں انہوں نے ٹاپ سٹی میں کرپشن کی ہے اور اس کی بیس کی اوپر ان کو ملٹری کوٹس اب فیس کرنے پڑیں گے اور ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یہ ان کے اوپر پرائیم جو مین الزام ہے مین ایکوزیشن ہے وہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کافی ساری ایسی سرگرمیاں کی جو فوج کے ڈسپلن کے خلاف تھی اور اس وجہ سے بھی ان کا کوٹ مارشل ہوگا اب کوٹ مارشل ہو کر کیا سزائیں ملیں گی اس پر بعد میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے ان دو چیزوں کی اوپر بات کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اگر تو واقعی یہ کرپشن وجہ ہے تو یہ تو پھر بڑی خوشائند بات ہونی چاہیے اور اس میں تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ آرمی چیف جنہوں نے اسٹریلیا میں جا کے جزیرے خرید رکھے ہیں تو پھر تو ملٹری کو وہاں سے کام شروع کرنا چاہیے تھا ان کو بھی ساتھ پکڑنا چاہیے تھا ان کا بھی کوٹ مارشل ہونا چاہیے تھا انہیں بھی ملٹری کوٹس کو جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھئے تو جنرل باجوا کی کرپشن جو الیجڈ کرپشن تھی اس کے بارے میں بارہ عرب روپے کے بارے میں ایک سٹوری آئی تھی جو احمد نورانی نے کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یاد کریں تو اس کے اندر شاید اسلم بغیرہ نے بھی ان کو بھی پکڑا گیا تھا بات میں اور اس سٹوری میں یہ تھا کہ جنرل باجوا صاحب کے خاندان کے اکاؤنٹ سے بارہ عرب روپے ان کے اصاصوں میں اضافہ ہوا تھا ایک ہی سال کے اندر اور وہ بھی پوچھ کے چھونی چاہیے تھی اور بھی بڑی ساری سٹوریز ہیں بہت سارے جنرلز کی آپ کو حالی میں ہم نے آپ بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایک سابق کور کمانڈر اور ہیں جن کی پراپٹی جو ہے allegedly again چھپی ہوئی پراپٹی جو ہے وہ مختلف ملکوں کے اندر نکلی تھی چند پہلے ہی ہم نے سٹوری کی تھی پھر برگیڈیر آمیر جو اب کور کمانڈر گجرہ والا ریٹائر ہوئے ہیں اور اب یو اے ای کے اندر امبیسگر لگے ہیں پاکستان کے یہ جو برگیڈیر ریٹائر محمد آمیر تھے اس وقت اس وقت تو وہ ریٹائر نہیں تھے اب وہ لیفٹن جنرل ریٹائر برگیڈیر برگیڈیر کہہ رہا ہوں لیفٹن جنرل ریٹائر محمد آمیر جو کور کمانڈر گجرہ والا تھے اور اب ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے اوپر بھی جی آئی ٹی نے بتایا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر بھی جو آپ کو یاد ہوگا وہ جو خفیہ اور جالی اکاؤنٹ کے اندر وہ پاپڑ والا اور وہ سارا جو سین تھا مشتاک چینی والا وہ والی ٹرانزیکشن ان کے ہاں بھی ہوتی رہی ہیں تو کرپشن تو یہاں معاملہ نہیں لگ رہا معاملہ تو کچھ اور ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن نہ ہی بیوروکریٹس پہلی دفعہ کر رہے ہیں نہ ہی سیاستدان پاکستان میں کرپشن کرنے سے پہلے باز آئے ہیں اور نہ ہی جنرلز نے کرپشن کرنے میں کوئی کمی کی ہے تو یہ جنرل فیز کو یہ جنرل فیز کی ارسٹ ہے یا ڈی جی آئی سپی آر نے جو کہا ہے کہ ان کو ہم نے ملٹری کی حراست پہ لے لیا ہے اور اب ان کا کوٹ مارشل ہوگا اور کرپشن اس کی وجہ بتائی ہے تو مجھے کرپشن تو وجہ میرے سے انیلسس لیں تو مجھے کرپشن اس کی وجہ نہیں لگتی دوسری جو وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جب سے ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہ بہت کچھ اور ایسا کر رہے ہیں جس کے بعد جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی بہت ساری ایسی سرگرنیاں ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ سیاست بھی نہیں کر سکتا کوئی جو بھی فوجی افسر ہو یا فوجی جوان ہو ریٹائرمنٹ کے دو سال تک کسی قسم کی وہ سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے تو ایک الزام ان کی اوپر یہ آئی ایس پی آر نے تو نہیں کہا اپنی سٹیٹمنٹ ہے لیکن بہت سارے جنرلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی نہ کوئی ڈیل کروا رہے تھے یہ بہت سارے جنرلسٹ اس پر تفسرہ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ اصل غصہ جنرل آسم منیر صاحب کو ان پر یہ ہے کہ وہ ملٹری کے اندر بہت سارے لوگوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی باتشیت کروا رہے تھے جیسے وہ ڈیل کا ورڈ یوز کر رہے ہیں تو یہ ایلیجیٹلی ہے گین آپ کو پتا ہے وہ کوئی ایسی ڈیل ہوئی نہیں ہوتی تو وہ نظر آ جاتی لیکن یہ بھی ایک الزام ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بہت ایکٹیو تھے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گوہر صاحب سے مل رہے تھے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ الیجیٹلی ہے یہ سب کچھ جو تفسرے ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان میں حقیقت ضروری کچھ نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے ان کہا جا رہا ہے کہ وہ فلاں سے مل رہے تھے فلاں سے مل رہے تھے پارٹی کے اندر فلاں کی بات کروا رہے تھے فلاں کی بات کروا رہے تھے یہ الزام بھی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ابھی بھی مل رہے تھے تحریک انصاف کی ڈیل کروا رہے تھے تو یہ الزام بھی ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک وجہ جو ہے وہ بتا ہی جا رہی ہے پھر حامد میر صاحب نے اس کے اوپر ایک تجزیہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب جنرل فیض حمید آئیس آئی کے چیف تھے تو اس وقت انہوں نے کئی جنرلسٹوں کو اکارڈنگ ٹو حامد میر صاحب اور کئی اور لوگوں کو جنرلسٹوں کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کئی اور لوگوں کو قتل کروانے کی انہوں نے کوشش کی اور اس کے ثبوت اس کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں یہ حامد میر صاحب کا کہنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اگین یہ حامد میر صاحب کا ورشن ہے میں آپ تک صرف پہنچا رہا ہوں میں پروین نہیں ہوں ایسے کسی بھی ثبوت کا ایسی کسی بھی بات کا میری انفرمیشن میں نہیں ہے اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو بات حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست ہے غلط ہے سچ ہے جھوٹ ہے لیکن حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگوں کے قتل کرانے کی سازش میں یا قتل کرانے کی پلاننگ میں ان کی انوالمنٹ ہے اور اس کے ثبوت بھی موجود ہے اس لیے ہم کو اٹھایا گیا تو یہ بھی ایک اس کی ڈیمنشن ہے اس کی ایک ہر ڈیمنشن بھی ہے جو فیصل وارڈا نے ایکسپین کی ہے فیصل وارڈا نے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف پر اور برا وقت آنے والا ہے اور اس وجہ سے جنرل فیض حمید کو پکڑا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ ایک اور سخت ترین کریک ٹاؤن آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف ان کی لیڈرشپ اور رینکeron فائل کی اوپر اور فیصل وارڈا جوڑ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سپوٹر تھے یہ یہ اگین فیصل وارڈا صاحب کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ان کی سافٹ کورنر تھا ان کے دل میں یا ان کو وہ سپوٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں یہ تمام ڈیمنشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب میں تھوڑا سا انیلیسز آپ کو دے دیتا ہوں انیلیسز میرا یہ ہے کہ اس ساری سیچویشن کے اندر کرپشن تو وجہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر کرپشن وجہ ہوتی اگر کرپشن وجہ ہوتی تو آج جنرل باجوا بھی گرفتار ہو چکی ہوتے ہیں اگر کرپشن وجہ ہوتی تو اس سے پہلے والے بھی بہت سارے جنرلز جو ہے وہ گرفتار ہو چکی ہوتے ہیں تو جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے جو سارے کا سارا بنایا گیا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ٹاپ سٹی کے کیس میں اگر کچھ ہوتا تو سپریم کورٹ کے اندر اس سپریم کورٹ نے اس کی انکوائری کا آرڈر کیا تھا وہ انکوائری ہوئی ہوگی اور اس انکوائری کے اندر اگر کچھ خدو خال ہوتے تو عوام کے سامنے لا کر رکھ دیا جاتے تو پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کرپشن اس کی وجہ نہیں لگتی کسی صورت دوسری وجہ جو ہے کہ انہوں نے بہت کچھ ایسا کیا جو گورنمنٹ کے بعد کیا وہ اگر انہوں نے کیا ہوتا تو دھیل ہو چکی ہوتی تو پھر وجہ کیا ان کو گرفتار کرنے کی تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب اس سارے محول کے اندر وہ ایک نئی ڈیمنشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں سارے محول کے اندر وہ ایک نیا نیا جو ہے وہ نیا کریک ڈاؤن لانچ کرنا چاہتے ہوں گے نئی ایک پولٹیکل سناریو کریٹ کرنا چاہتے ہوں گے کیونکہ کچھ بھی پکڑ میں نہیں آرہا نا اکانومی پکڑ میں آرہی ہے نا پولٹیکس پکڑ میں آرہی ہے نا سیاست پکڑ میں آرہی ہے تو لگ مجھے یہ راہ ہے کہ ایک نئی ڈیمنشن ایڈ کی جا رہی ہے اور اس میں جنرل فیض امید کو پکڑ رہے کا سیاسی مقصد ہے اس کا مجھے دفاعی مقصد نہیں لگ رہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دارے کے اندر کسی کو ان کے ساتھ کوئی پرابلمز ہوں وہ اپنی اپنے ذاتی سکور سیٹل ہو رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی بھی ہونے کے چانسز ہیں لیکن کیا اس میں سے کچھ بہت بڑا اچیو ہوگا یہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ کرپشن کے اگر ثبوت ہوتے تو یہ بہت پہلے ہی سب کچھ ہے جو ہے وہ باکس سے باہر آ چکا ہوتا اب یہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر تو یہ ذاتی سکور سیٹلنگ کے لیے ہیں یا سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ میں لانے کے لیے ہیں یا جو بنگلہ دیش کے بعد سیچویشن وال ہوئی ہے عوام کے سرطوں پر آنے کا چانس ہے اس چیز کو دبانے کا ہے کمپریس کرنے کا ہے لوگوں کو لوگوں کو ایک ڈائیورجن آفر کرنے کا ہے پریشر ڈالنے کی ٹیکٹک ہے تو پھر تو یہ بہت ہی میں یہ کہوں گا بری چیز اور پاکستان کے لیے یہ بری چیز ہو رہی ہے لیکن اگر یہ پیورلی واقعی اعتصاب کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے جو کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کیا گیا ہے لیکن اگر یہ اعتصاب کے لیے کیا ہے اور واقعی میرٹ پر انویسٹیگیشن ہونی ہے انصاف ہونا ہے اعتصاب ہونا ہے تو پھر یہ پہلی دفعہ رستہ کھلا ہے اور رستہ یہ کھلا ہے کہ ایک سابق آئی ایس آئی کے چیف کو گرفتار کیا گیا فوج ابھی تک اپنے جنرلز کو اس طریقے سے گرفتار نہیں کرتی تھی کوٹ پارشلز ان کے نہیں ہوتے تھے اسی لیے جو کوئی جو کچھ مرضی کر کے چلا جاتا تھا آنے والا اس کو پرٹیکشن دیتا تھا آپ کے سامنے فارمر پریزیڈنٹ اور آرمی چیف اور ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا تھا اور ان کو آرمی نے برپور پرٹیکشن بھی دی تھی اور ان کو سیف ایکزٹ بھی دیا تھا ملک سے وہ دبائی میں جب تک وہ اپنے اللہ کو پیارے نہیں ہوئے تو بلکل کمفٹیبلی وہاں رہے یہاں پر سزا سنانے کے باوجود انہیں سیف پیسج دے کے ملک سے نکال دیا گیا تو تو ہمیشہ پوٹیکٹ کیا تھا ادارے نے اپنے لوگوں کو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک اتنے سینئر لیول کے جنرل کو گرفتار کیا گیا جو کہ اگر واقعی کرپشن ہے اور واقعی امانداری سے احتساب ہو تو پھر یہ ایک پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہے کیونکہ اس سے ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے نئے 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 دریچے کھل رہے ہیں کہ آپ جو جنرلز ہیں وہ بھی سیکرڈ کاؤز نہیں رہ گئی وہ بھی نو گو ایریہ نہیں رہ گئے ان کا بھی احتساب ہو سکتا ہے ان کو بھی پکڑا جا سکتا ہے تو فیلال کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اس لیے میں اس کی اوپر کل صبح آپ کے سامنے مزید تجزیہ رکھوں گا ابھی آپ کو بتانا تھا کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ عمران خان نے جیل میں بات کی ہے اور فائنل کال دینے کا فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے کا بنگلہ دیش کی سیچویشن کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور پہلی دفعہ انہوں نے حتمی کال دی ہے اس کے اوپر بھی میں کل صبح بات کروں گا ابھی فیلال مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات